دوستو نمسکار سواغت اب سبھی کا خزب سماچار میں دوستو اگر آپ پتے اس سے پرکاس کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جی ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے یہاں تیجسوی ایک دم سے اکیلی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھیں سکتے ہیں گارڈن ایریا میں وہ یہاں بلکل اکیلی بیٹھی ہوئی ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں تیجسوی اور عمر کے بیچ میں بڑی فائٹ ہوئی تھی اس کے بعد یہاں کرن کندرہ نے بھی عمر کی سائیڈ لی تھی اور وہ بھی یہاں تیجسوی پر بڑکتے ہوئے اس کے بعد حالانکہ یہاں کرن نے کوشش کی تھی کہ تیجسوی سے بات کریں لیکن تیجسوی جو ہے کافی گستے میں تھی تو انہوں نے یہاں کرن سے بات نہیں کی تھی حالانکہ ان دونوں کے بیچ میں ہلکی پلکی بات چیت اس کے بعد دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب لائی فیڈ میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے یہاں کہ اکیلے میں تیجسوی جو ہے کافی سیڈ نظر آ رہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وہ جو ہے روتی ہوئی دکھ رہی ہیں دراصل تیجسوی کا ماننا ہے کہ عمر انہیں خامکار ٹارگیٹ کر رہا ہے وہ نہ تو صبح دیکھتا نہ شام دیکھتا اسے بس کوئی مددہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ جو ہے یہاں تیجسوی پر بھڑکتا ہے یا تیجسوی پر یہاں بڑے آروپ لگاتا ہے ایسا تیجسوی کا ماننا ہے اور تیجسوی نے یہ سادھی بات ہیں یہاں کرن سے بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تیرا جو عمر ہے تیرا جو دوست ہے وہ خامکہ کے مددے میرے سے ڈھونڈتا ہے اور میرے سے فائٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے برحال دوستو اس واقعہ پر آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ وکس میں کمنٹ کریں ضرور دیں